پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا الملک یومئذین الحق للرحمن وکانا یوما علی الكافرین عصیرہ کہ اس دن صحیح طور پر بادشاہت صرف وصرف رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری دن ہوگا قیامت کے دن کیا تذکرہ اللہ رب العالمین اس صورت میں کرتے ہوئے کہتا ہے الملک یومئذین الحق للرحمن کہ اس دن بادشاہت کا حق صرف وصرف رحمان کا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ وہاں پر نہیں ہوگا وہاں پر کسی کو بادشاہت کا حق نہیں ہوگا آج دنیا میں بہت سارے بادشاہ آپ دیکھتے ہوں گے اور اپنے آپ کو وہ کتنا ہی اعلیٰ کتنا ہی برتر کیوں نہ سمجھ لے انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حازن ہوں گے تو برہنہ ہوں گے قبروں سے اٹھیں گے تو برہنہ اٹھائے جائیں گے حضرت عائشہ نے پوچھا نا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی سے کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے لوگ جب ننگے پا اور ننگے بدن میدان محشر کی طرف جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا بڑے بڑے بادشاہی دنیا میں کیوں نہ رہے ہوں وہاں پر کسی کو ہوش نہیں ہوگا بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کیلئے ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار کہ اس دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی اور اس سے مومنین کو خوشی محسوس ہوگی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں غصے کو تھنڈا کرنے کے تعلق سے کہ حدیث میں وہ کون سے کام ہیں جو بتائیں ہیں کہ انسان غصے کے وقت کر لے گا تو غصہ اس کا تھنڈا ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ کم بولے بات کم کرے خاموش رہے اپنی زبان کو خاموشی اختیار کر لے بہت زیادہ نہ بولے ورنہ اس کا غصہ صرف بڑھتا جائے گا اور تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غصہ ہو کسی کو غصہ آ جائے اور وہ شخص اگر کھڑا ہوا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے اگر اس سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیستجع کہ اسے چاہیے کہ وہ لیڑ جائے سب سے پہلے تو آدمی کو اعوذ باللہ پڑنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے بات نہیں کرنی چاہیے اپنی زبان پر تالہ لگا لینا چاہیے اور تیسرا یہ کہ اگر اس کا غصہ اور ہے تو اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے اگر غصہ چلا گیا بیٹھنے سے تو ٹھیک ورنہ لیڑ جانا چاہیے اور اگر پہلے سے بیٹھا ہے تو وہ لیڑ جائے اس کے لیڑ جانے سے بھی اس کا غصہ چلا جائے گا اس کا غصہ دور ہو جائے گا تو یہ غصہ کم کرنے کے کچھ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اللہ کے نبی نے جو کام بتایا ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے دوسرا خاموش رہنا ہے کم بولنا ہے اپنی زمان پر تالہ لگا لینا ہے تیسرا جو ہے اگر آدمی کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے بیٹھا ہے تو اسے لیڑ جانا چاہیے اگر کھڑا ہے بیٹھ گیا غصہ تھنڈا نہیں ہوا تب اسے لیڑ جانا چاہیے تو یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے غصے کو تھنڈا کرنے کے آپ کر کے دیکھئے آپ کبھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے یہ چیزیں اور کبھی انشاءاللہ آپ کو غصہ ہے تو آپ کر کے دیکھئے پھر کیسے معاملات تھنڈے ہوتے ہیں معاملات سالو ہوتے ہیں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے انشاءاللہ اس پر عجر بھی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دیں گے سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ہمیں ملے گا اللہ کے نبی کی اتباع کا عجر بھی ہمیں ملے گا اور اسی طرح سے جو ہم خاموش رہے ہیں تو ان غناہوں سے بھی ہم بچ جائیں گے جو آدمی غصے کے وقت میں کر لیتا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع عقیدہ عقیدہ ایمان سیکھنا میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے واجب ہے فرض ہے ہر مسلمان پر کہ ہم اپنا عقیدہ سیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم نے بہت ساری باتیں آپ کو عقیدہ کے تعلق سے بتائیے کہ آپ نے ان باتوں کو یاد رکھا آپ اپنا محاسبہ کریں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے یہ وہ علم ہے جو اس کی زندگی کے لئے ضروری ہے اسی میں عقیدہ کا علم بھی آ جاتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جانئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لا الہہ الا اللہ جو ہے اللہ حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس بات کو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے تو لہذا عقیدہ کا علم سیکھنا یہ واجب ہے میرے اور آپ پر اور آج کے دور میں تو خصوصا کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے ایکس مسلم کے فتنے فیلے ہوئے ہیں کس طرح سے لوگ ایمان کے شکاری بنے بیٹھے ہیں لوگوں کا ایمان شکار کرنے کے لئے لہذا ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اپنے دل میں بیٹھانا چاہیے عقیدے کو ہمارے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچ سکے تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں پرانی باتیں بھول گئے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سنیے آپ اس کو یاد کیجئے عقیدے کی ساری باتوں کو اور اس علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجئے کیونکہ یہ واجب ہے فرض ہے انشاءاللہ کچھ باتیں عقیدے کی وقت چونکہ نہیں ہیں ہم انشاءاللہ آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں